تو اس ملک کی خوبصورت ہی ہے کہ یہاں جو ہے ہمارے ملک میں جو نظام ہے وہ جمہوری نظام ہے اس دستور کے روشنی میں انتخابات ہوتے ہیں بہت اچھے انداز سے ہوتے ہیں اور عوام کے رائے سے حکومت بنتی ہے کہ اوڑ دینا ہمارا ملک کے اعتبار سے ایک فریضہ ہے ماشاءاللہ اس ملک سے لانے کے لئے دستور بنا اندو مسلم سیکھ اسائی دیگا ابھیان خزائب کے ماننے والے سب بہی بہی بن کر ہم اپنے بھارت کو ترخید ہے مولانا شریف مزینی صاحب اس طرح سے ملک بھر میں لوگ سبا انتخابات چل رہے ہیں لوگ فکر میں ہیں کہ کس طرح سے ووٹ کریں کونسے پارٹی کو جتائیں تو آپ کیا مسیج دیں گے عوام کو کیس طرح سے ووٹنگ کرنی چاہیے ووٹ کی اہمیت کیا ہے اور ووٹ کرنے سے کس طرح سے حکومتیں بنتی ہیں اور کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے کیا مسیج دیں گے آپ بہت شکریہ جناب حسین بھائی صاحب آپ کے ملبرگہ ایڈلائنس کے سٹوڈیم میں یہاں حاضر ہی ہوئی اور آپ نے الیکشن کو لے کر کے آپ نے جو بات فرمائی ہے اس سلسلے میں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہمارے تمام بھائیوں کو ہمارا یہ ملک بھارت اور عظیم ترین ملک ہے یہ اور اس ملک میں انتخاب کا معاملہ ہے اور اعلان ہو چکا اور دو مرحل بھی گزر چکے انتخابات کے اور بخیہ ہے تو میں اوٹ کے سلسلے میں پاتس کرنے سے پہلے بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا عظیم بھارت تو یہاں کئی اخوام رہتی ہیں کئی مزائے و جیان کے ماننے والے سب بھائی بھائی بن کر ہم یہاں رہ رہے ہیں گویا کہ انہوں سمجھ لیجئے کہ کئی طبقات ہیں کئی خومیں ہیں کئی مزائے کے ماننے والے ہیں انہوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہترین گلدستہ ہے ہمارا سب یہاں رہتے ہیں ہندو رہتے ہیں مسلمان رہتے ہیں سکر رہتے ہیں عیسائی رہتے ہیں اور اخوام رہتی ہیں تو اس ملک کی خوبصورت ہی ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں جو نظام ہے وہ جمہوری نظام ہے اور حکومت سیکولر ہے اور الیکشن کمیشنر صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم لوگ الیکشن میں انہیں اوٹ ڈالنے کے معاملے میں آگے بڑے اور زیادہ زیادہ پولنگ ہو اور اوٹ کے ذریعے ہی مکمرانوں کا انتخاب ہوتا ہے ہمارے ملک کا بہترین نظام ہے اور ہمارا دستور ہے بلکہ ہمارے ملک بھارت کا دستور تو پوری دنیا میں ایک مثالی دستور ہے اس دستور کے روشنی میں انتخابات ہوتے ہیں بہت اچھے انداز سے ہوتے ہیں اور عوام کے رائے سے حکومت بنتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھارت کی آزادی کے لیے بھی جو ہے ہندو بھائی مسلم بھائی سیکھ اور عیسائی تمام دور مل کر کے جو ہے جد و جہد کیے اور ملک آزاد ہوا پھر آزاد ہونے کے بعد ماشاءاللہ اس ملک کو چلانے کے لیے دستور بنا اور جمہوری نظام قائم ہوا اور میں یہ ایک نحسس دینا چاہتا ہوں کہ جیسے آج تک ملک یہ جمہوری ملک ہے نظام جو ہے سیکولر نظام ہے اس کو مزید مضبوط کرے اور ہم یہ چاہتے ہیں میں تمام سے بزارش کرتا ہوں میں بھی یعنی ایک شہری ہونے کی حیصے سے ہمارے آبا اجداد نے اس ملک کے آزادی کے لیے کوشش کی جہلانے کے لیے ہم جد و جہد کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلی بات میں ارز کروں گا کہ اوڑ دینا ہمارا ملک کے اعتبار سے ایک فریضہ ہے اور سماجی فریضہ بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے دینی فریضہ بھی ہے کیونکہ اوڑ کے ذریعے حکمران منتخب ہوتے ہیں تو ہمارے ملک کو مزید ترخی دے ہمارا ملک بھارت دنیا میں سپر پاور بنے اور اسے کیسے بنے گا امن سے بنے گا اچھے حکمران آئے تو اچھے حکمران وہاں کہ بھی دستور کی روشنی میں کام کرے اور سب کے ساتھ انصاب کرے اور سب طبخات کو لے کے چلے تو ایسی پارٹیوں کو ہم اوڑ دینا چاہیے اور ہمارے ملک میں محبت رہے بھائی چارہ رہے ہمدو و مسلم سیکھ عیسائی دیگر ادیان مزاہب کے ماننے والے سب بھائی بھائی بن کر ہم اپنے بھارت کو ترخی دے تو یہ جو ہے یہی میرا جو ہے میں اپنے طرح سی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ساتھ کاری کو ہمارے گلبرگا میں بھی اور ادھر شمالی کرناٹک میں اور ملک کے دیگر حصوں میں میں سب کو ہندو بھائیوں سے بھی اور مسلمان بھائیوں سے بھی اسی عیسائی تمام سے مزارش کرتا ہوں ہم سب بھارتی ہیں ہم سب بھائی ہیں اور اچھے حکمرانوں کے جیتانے کے لیے جو اچھے اچھی پارٹیاں ہیں اور سب کو لے کے چلنے والی ہے ایسے اچھے لوگوں کو جتا ہے تاکہ ملک میں ادھر رہے انصاف رہے ملک ترخی کرے باہیچارہ رہے اور اس اعتبار سے ہمارا ملک ترخی کرے میں یہی میسیج دیتا ہوں گلبرگاہ بلینگ کے ذریعے پھر گزارش کرتا ہوں اس میں کوتائی نہ کرے اس دن کام چھوڑ دے اور اپنا وقت خیمتی اور اوٹ دینا یہ اہم فریضہ ہے تو اس سے لفلت نہ بڑھتے اور اس میں کوتائی نہ کرے اگر اوٹ نہیں دیں گے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے اچھی علامت نہیں ہے اور اچھے لوگوں کو لانا ہمارے لئے ضروری اور ہمارے لئے لازم ہے مولانا ووٹنگ ووٹنگ کے دن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی پولٹیکل پارٹی سے لوگ آئیں گے ہمیں ووٹنگ پولنگ بود تک لے کر جائیں گے تب ہی ہم ووٹ دالیں گے ہمیں گھر سے تب تک نہیں نکلتے کہ اب تک کوئی پولٹیکل پارٹی سے ان کے لئے گار ہی نہ آ جائے تو ایسے لوگوں کے لئے کیا مسئل دیں گا میں تو یہ محترم عام نے جواد فرمائے یقینہ نے کتائی ہو رہے ایسی کتائی نہیں ہونا چاہیے اپنا فریضہ ہے ہم خود آگے بڑھے اپنی چھٹی تلاش کرے اپنے بودھ پر جائے کوئی لیڈر آنے کی ضرورت ہم نے کسی کام انتظار نہیں کرنا چاہیے انتائی غلط بات ہے یہ اپنا فریضہ سمجھ کے کرنا چاہیے یہ دھوکے میں نہ رہے یہ غلط ہے ہمارے پاس کیوں آئے ہمارے خود تمام ہمارے بھارتیوں پر ضروری ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کے اوٹ ڈالیں تاکہ اچھے اکمران آئے ہمارے ملک میں امد آمان دہیں ہم خود آگے بڑھیں کسی کے انتظار نہ کریں یہ ضروری ہے ہمارے لئے